بسم اللہ الرحمن الرحیم تب میں بالکل یہ انمول تحفہ ہے تب میں اس کا جو ہے نا یہ جس کے بچے نہ ہوں اور بچے پیدا نہ ہوں اور جس کے جو نمبر دانا کمزوری ہو اور جس کے جو ہے نا خلقی طور پر بیمار نہ ہو تو اس کے لئے بہت بڑے فیدیناک اس کا نسخہ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جس کی اور ان لوگ کے لئے جو بھی اولاد ہیں الحمدللہ اس کی جو ہے نا استعمال کرنے سے اللہ چاہتا ہے تو اس کو اولاد آدھا اللہ پیدا کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی اس پودے کو پہچانے اس کو بادر نجویہ کہتے ہیں اور اس کو بلی لوٹن بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ اس کے جو ہے نا یہ بڑے فیدی کی ہے اس کے پہچان لے اس کے جو ہے نا اس کے پتے جو ہے نا یہ جنگلی ریخان کے طرح ہوتے ہیں اس کے پتوں کے طرح بلکل مشابہ ہوتے ہیں لیکن یہ اور اس کو لوگ بالنگو سمجھتے ہیں لیکن یہ بالنگو نہیں ہے بالنگو ایک اور پودا ہے یہ والا نہیں ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہے یہ پودے کا اور یہ اس کو بلی لوٹن بھی سی کہتے ہیں اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ جب بلی اس کو دیکھتی ہے تو اس سے خوشی سے اس پر مارے خوشی کی لوٹنے لگتی ہے اور اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ بلی اس بوٹی پر آشق ہے واللہ والا اچھا اس کی بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں یہ بڑی قسم ہے یہ بڑی قسم ہے اور یہ اس سے ایک چھوٹی قسم ہے اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی بھی میں نشانی بتاؤں گا اور اس کو پھر سارا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ آپ دیکھیں غور سے دیکھیں اس کو بلی لوٹن کہتے ہیں اس کو میں شاخ توڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے شاخ پر ہم بات کریں گے اور اس کے پتوں کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے نا اس سے بتائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی نیچے والا حصہ ہے یہ اس کی اچھا ہے ہم اس کو ایسے توڑ دیتے ہیں یہ اب اس پر ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں آپ کو یہ بلی لوٹن کا بڑا قسم ہے اور اس کو جہنا اس سے چھوٹی جو قسم ہے اس کو پتے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی پول بھی چھوٹے لگتے ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں اس کا یہ پتہ دیکھیں اس کو یہ پتہ ہے اس کا یہ پتہ جہنا یہ آری کی سائیڈ پر ہوتا ہے اس سخت خردہ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ دیکھیں اور بعد میں یہ بڑا ہو کے اس کو یہ اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کے پتے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے کناری آری کے طرح آری کے دندانوں کے طرح ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں آپ اور سے دیکھیں اس کو آری کی دندانوں کے طرح ہوتے ہیں ایسے بن جاتے ہیں اس کے ایک اور قسم ہے اس اس کا جو نا اس کو یہ آہ اس کا یہ پتے جو نا گولائی کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اس طرح گول ادھر ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم ہے اس کی وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ بھی بڑی ہے اور اسی کی مطابق ہیں لیکن اس کی شکت اور طول سے مختلف ہے اس کی پتے کو آپ پہچان لیے دیکھیں نا یہ اس کی پتے ہیں یہ یہ بلکل جو ہے نا یہ تلسی کی پتوں کے مشابہ ہیں لیکن یہ دیکھیں نا اور یہ اس کی ذات بھی تقریبا تلسی سے ملتی جلتی ہے یہ اس کی پول ہے پول اس کو غور سے دیکھیں اس میں جو نا اس کی پول جو نا یہ پانچ پتے والی پول ہوتا ہے اس کا یہ ٹھیک ہے یہ اور بعد میں اس میں تخم لگتے ہیں جو بلکل جو نا اس کا یہ اس کے مطابق اس کے جو نا اس پہ گول کی تخم کی ساتھ ہوتا ہے ملتا جلتا ہے لیکن یہ کالے ہوتے ہیں اس کا تخم اور اس پہ گول شفید ہوتے اس لیے جو نا اس کو یا اس کا جو نا اور کوئی بادامی رنگ ہوتا ہے لیکن یہ بالکل کالے ہوتے ہیں اس کے تکم سے تیز خوشبو آتی ہے اور بڑی خوشبودار ہوتے ہیں اور یہ بڑی اس کا پول بھی بڑی خوشبودار ہوتے ہیں بہت خوشبودیتے ہیں اس کے بھی ایک پہچان ہے اس کے درمیان میں سے ایک ڈنڈی نکلتی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو کلی نکلتی ہیں اس کلی سے اس کا ایک بہت بڑی بڑی آنسخہ سے بنتا ہے اس کلیوں کو اکٹا کیا جائے اور اس میں سے یہ کلی آئے اس کو پہچانے اس کا میں نسخہ بتا دیتا ہوں اس کو لے لیں اور ایک طولہ یہ لے لیں اور ایک طولہ سنبل کی جڑ لے لیں جو تازہ سنبل ہو جو کمس کم دو سال کا ہو اس کی جڑ نکال کے اس کو سائے میں خوش کر لیں اور اس کے ساتھ ایک طولہ یہ لے لے اور ایک طولہ وہ لے لیں اور اس کو کوٹے اور باریک پوڈر بنے دونوں کو اور شہد میں ملا کے اس کو اس میں یہ شامل کر دی یہ دوائی اور یہ جو ہے نا جس کے بچے نہ ہو اور جس میں بلکل کرم نہ ہو جس کے منی میں تو ان کو یہ کلائے جائے اس کو انشاءاللہ خوش عرصے کے بعد اس کے انشاءاللہ کرم پیدا ہوں گے اور اللہ اولاد سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالی موسیقی موسیقی